ہیلو دوستہ ساتھ آسے کی میں چینل داریل ایسی ڈی کلمہ دوستو اس ویڈیو میں ایک الگ ٹوپک کے اوپر بات کریں گے جہاں تر میرے کو میسیج اور کومنٹ دیکھنے کو ملیتے ہیں ان ٹوپک کے اوپر کہ ایک کوشن کتنے پیج میں کریں اور کتنے کوشن اٹیمٹ کرنے چاہیے ہمیں اور پھر تیسرا پوائنٹ ہے نکل چلے گی یا نہیں چلے گی یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا تو یہی باتیں اس ویڈیو میں کریں گے تو پہلے بات کر لیتے ہیں کتنے کوشن اٹیمٹ کرنے چاہیے ایکزام میں جیسا کہ دیکھیں دوستو جو کوشن پیپر ہے کسی میں آٹھ کوشن پوچھ لیتے ہیں کسی میں دس کوشن بھی پوچھ لیتے ہیں اب اس پر mention کیا ہوتا ہے کہ آٹھ میں سے پانچ کرنے ہیں دس میں سے چھے کوشن اٹیمٹ کرنے ہیں جتنے بھی کوشن اٹیمٹ کرنے کو بولتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اتنے کوشن اٹیمٹ کرنا کمپلسری ہے تو دوستو کوشن یہی کریں کہ سارے کے سارے کوشن اٹیمٹ جرور کریں ایک بھی کوشن نہ چھوڑیں چاہے بے سک دوستو اس میں کم لکھیں تھوڑا لکھیں آدھا پیج لکھیں بٹ کوشن آپ لوگ سارے اٹیمٹ کر کے آئیں جتنے بھی بچے ہیں اب وہ پھر ایس ویل کے اوپر ہے کہ وہ ریجلٹ کس طرح سے آپ کا ڈیکلیئر کرتے ہیں بٹ اپنی طرف سے پوری کوشن کریں کہ جو کوشن ہے وہ سارے اٹیمٹ کریں پانچوں کے پانچوں کریں اگر دس میں سے پانچ بولتا ہے آٹھ میں سے پانچ بولتا ہے جتنے بھی کوشن بولتا ہے وہ سارے کوشن آپ کو اٹیمٹ کرنے چاہیے تب ہی آپ کے پاسنگ سے زیادہ مارکس آ سکتے ہیں پاسنگ مارکس تب ہی آ سکتے ہیں ایک پاس ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنے کوشن بولے گئے ہیں وہ سارے کوشن آپ لوگ اٹیمٹ کر لیجئے چاہے آدھا پیج لکھیں ایک پیج لکھیں لاسٹ میں بٹ کوشن سارے اٹیمٹ کریں ٹھیک ہے تو میری طرف سے یہی سلا ہے آپ سبی کو کہ کوشن سارے اٹیمٹ کرنے چاہیے ایک بھی چھوڑ کے نہ آئے بٹ کچھ بھی لکھ کے آئے کوئی سا بھی کوشن ہو سارے کوشن میں کوشن آپ کچھ لکھ کے آئے چھوڑ کے نہ آئے بس اب main جو point ہے کہ ایک کوشن کتنے پیج میں کرنا چاہیے کافی سارے بچے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا ایک کوشن ہے کافی سارے بچے چار پیج میں کر دیتے ہیں پانچ پیج میں کر دیتے ہیں یا تین پیج میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے بچے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں چار پیج تین پیج پانچ پیج گیپ دے دیکے پانچ پیج بھی کر دیتے ہیں بچے کہ آپ نے دو لائن لکھی ایک لائن کا گیپ دے دیا پھر دو لائن لکھی پھر ایک لائن کا گیپ دے دیا کافی سارے بچے اس طرح سے کر کے پانچ پیج کمپلیٹ کر دیتے ہیں اب دوستو آپ لوگوں کو کتنے پیج کرنے چاہیے ایک کوشن میں میکسیموم کتنے پیج لکھنے چاہیے دیکھو آگے اور پیچھے آپ کے دو پیج ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا ایک پیج ہے پورا اور آپ نے آگے بھی لکھ دیا اور پیچھے بھی لکھ دیا تو آپ کے یہ دو پیج ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگ دوسرا پیج لیں گے تو آگے پیچھے لکھ دیں گے تو آپ کے چار پیج ہو جائیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے چار پیج ہو گے صرف آپ کو آگے پیچھے لکھنا ہوگا یہ آپ کے دو پیج ہو جائیں گے تو ایک کوشن کے آپ کو دو پیج لکھنے چاہیے میکسیموم ایک کوشن کے دو پیج کرنے چاہیے آپ سب ہی کو اگر آپ لوگوں کو پاس ہونا ہے کہ ایک کوشن کے دو پیج جرور کر کے آئیں کوسس یہی کریں ایک پیج کے دو کوشن جرور کر کے آئیں اب آپ کے اوپر ہے آپ لوگ کتنے ایک پیج لکھ سکتے ہو بٹ دو سے زیادہ ہی لکھنا کوشش کرنا دو سے زیادہ ہی لکھ سکو بٹ ایک کام آپ لوگ یہ جرور کرنا کہ کوشن سارے اٹیمٹ کرنا ٹھیک ہے اچھا ہے بے سکتے دو پیج لکھو یا دو سے کم بھی لکھ دو بٹ کوشن سارے آپ لوگ اٹیمٹ کرنا ٹھیک ہے تو ایتنا میں نے آپ سب کو بتا دیا ہے ایک کوشن کے دو پیج آپ کو میکسیم لکھنے چاہیے اچھے خاص ہے نمبر لانے کیلئے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو کی نکل چلے گی یا نہیں چلے گی تو دوستو پچھلی بار بچوں نے جو انفرمیشن میرے کو پروائیٹ کروائی تھی کہ اگر ہلکی سی بھی نکل پگڑ گئی دوستو آپ کی تو آپ کو سیدھا باہر کر دیا جائے گا یونیورسٹی سے دوبارہ پیپر دیا ہی نہیں جائے گا بیٹھنے کے لیے دیا ہی نہیں جائے گا کہ آپ لوگ دوبارہ بیٹھ کے اگزام دے لو آپ لوگوں کو سیدھا باہر کر دیا جائے گا کہ آپ اپنا پیپر ہے سمیٹ کر کے چلے جائیں باہر تو نکل کے سارے مت جانا اپنے دماغ سے کرنا سارا کچھ پڑھ لینا important question میں نے upload کر دیا ہے 5 سمیسٹر والے بچوں کے لیے اب میں ان کے لیے answer بھی provide کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ channel کو جو subscribe کر لینا جتنے بچے ہیں ابھی میں نے صرف اس کے upload کیا ہے ہندی کے جو question کے answer ہے ہندی کے upload کیا ہے آج میں دوستو history کے اور political science کے بھی upload کروں گا اور education کے بھی upload کروں گا ٹھیک ہے جو بھی آپ بھی یہ program کا subject ہے ان کے answer upload کروں گا تو channel جو subscribe کر لینا اور جو become program والے بچے ہیں وہ بھی channel کو جو subscribe کر لینا ان کے لیے important question upload کر دوں گا